اچھی بات ہے کارانداد پاس ہوئی لیکن ہم میں ان کاغذی کاراندادوں سے بڑھ کر بھی توڑا حقائق پر بھی دیکھنا چاہیے کہ حقیقت میں ہیومن رائٹس کی سیچویشن ہے کیا ہمارے ملک میں آپ عام عوام کی توہم اگر بات نہ کریں یہاں پر ایک میمبر پارلیمنٹ میمبر پارلیمنٹ دو میمبر پارلیمنٹ تیز تاریخ کو پشاور ائرپورٹ سے جاتے ہیں انہیں دبائی انہیں روکا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام ای سی ایل پہ ہے جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کوئی جسٹیفکیشن کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی پھر تین چار گھنٹے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ثوابی میں ایک جلسہ کیا تھا اور اس جلسے میں ہم نے اور کچھ نہیں کیا تھا نہ ہی ہم نے کوئی چوری کی تھی نہ ہی کوئی ڈاکہ جالا تھا ہم نے حقائق بیان کیے تھے اور ان حقائق بیان کرنے کے پیداشت میں وہاں پر انہوں نے ایک آف آیار درج کی تھی اور اس کی نتیجے میں ہم آپ کو ملک سے باہر جانے نہیں دے رہے ہیں جناب اس لیگر یہ ایک میمبر پارلیمنٹ کی سیچویشن ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل سکس ممتوب ڈکیٹرز کو کتنے آسانی سے یہاں سے چلنے دیا جاتا ہے اور آج تک آج تک ریاست پوری مکمل طور پر ناکام ہے اس کو واپس لانے میں اور یہاں پر جو پیسفل جو آئینی اور قانونی طریقہ کار کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے حقائق اپنے حقوق کی جو بات کرتا ہے ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے اور جناب اس لیکن میں ایک اور بیت بھی کرتا چلوں آج ہمارے پشتون تاپس مومنٹ کے منظور پشتین وہ جب کوئٹا ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو انہیں وہاں وہی پر جو بلوچ میسنگ پرسنز کے ایک کیمپ لگ ہوا ہے کوئٹا میں جب اس میں شرکت کرنے وہ جاتے ہیں تو کوئٹا ائرپورٹ پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی انٹری تین مہینے کے لیے بلوچستان میں بن ہے تو اس کو وہی سے واپس کراچی بیج دیا جاتا ہے تو جناب اس لیکن یہ ہماری ملک میں یومن رائٹس کی سیچویشن ہے اور جو دستانے ہیں میں وہ بار بار جام سے ایک فیٹ نہیں کروں گا جی جی وہ بہت اس کی پوائنٹ آگئی ہے تلکور صاحب پوائنٹ آگئی پوائنٹ آگئی تلکور صاحب ڈاکٹر شرمیزار پلیز ڈاکٹر شرمیزار پلیزار 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 پلیزارن